موسیقی اسلام علیکم ایبیرون اور مرکم بیک تو میرے ویلوگ کیسے ہیں آپ سب تو ابھی جو ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ میں ایک اور گروسی ہال شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہمارا ویکلی ہوتا ہے اس دفعہ بھی ہمارے کافی زیادہ جو ہے نا وہ گروسی ہوتی ہے تو ساتھ میں جو ہے یہاں پہ نیسلے کا فروٹ وائٹلز جو روائل مینگو ہوتا ہے وہ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں لہوری مکس چنے ہیں ساتھ میں یہاں پہ گرین کارڈمومز لی ہیں یہاں پہ ہنڈرڈ گرامز کے اور ساتھ میں جو ہے یہاں پہ گرین جو کشمش ہوتی ہے وہ لی تھی اور مجھے جو ہے نا کشمش بہت اچھا لگتی ہے تو اسے جو ہے نا ختم ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلے اس کو جانا دوبارہ جانا وہ لے لیتے ہیں ساتھ میں جانا اس دفعہ میں نے جو شیعت کی جو بوتل ہے وہ تھوڑی بڑی لی ہے کیونکہ پہلے جو ہے وہ تھوڑی ہم چھوٹی لیتے تھے تو اس دفعہ ہم نے دوسری دیا یہ ون کی جی کی ون گولڈن جو ہنی ہوتی ہے وہ لی ہے کیونکہ ہنی کافی حد تک جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے اور اس دفعہ جانا یہ ہم نے چکن سپریڈ فجیتہ لی ہے پہلے جو ہے وہ ہم یہ والی لیتے ہیں یہ والی لیتے رہتے ہیں اور جب میں چھوٹی تھی تو یہ ہی کھاتے تھی جو سپریڈ چکن والی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ گارلک ساس چلی گارلک ساس یہ لی ہے ساتھ میں یہاں پہ کیونکہ کبھی سمو سے وغیرہ یا برگر وغیرہ کھاتے ہیں تو ساتھ پہ کیچپ جانا بہت اچھی لگتی ہے یہاں پہ بچوں کے لیے ہمیں سلانٹی لی ہیں اُن کے آ bord سناکس لی ہے جو سور ج APP جیلی وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ اکثر republic ۱۶ۃih página نا وہ ہر چیز حلال ہوتی ہے وہ پاکستان سے آتی ہے انڈیا سے آتی ہے تو ہر چیز سو ہے نا وہ حلال ہوتی تو اس لیے ہم زیادہ پریفر جانا وہ ہم اقبال فوڈ سے ہی کرتے ہیں ساتھ ہے تو یہاں پہ جو ہیں وہ بیسن ہم نے یہاں پہ میں نے لیے ہے کیونکہ جو ہے نا کڑی چاوز وغیرہ بنانے ہوتے ہیں اور پکڑے بنانے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بیسن جو ہیں وہ زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ بچوں کے لیے کیک رس ہے یہ کبھی کبھی جو نا بڑے شوک سے کھاتے ہیں آہ چائے میں لگا کے تو اس لیے ان کے لیے جو نا ہمیں کیک رس وغیرہ لیتے ہیں یہاں پہ آلمانڈ کا آلمانڈ کوکیز ہیں یہاں پہ رحمت شیرینگ کا ہے اور رحمت شیرینگ آپ کو تو پتہ ہے کہ جو نا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کتنا اچھا ہوتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ کینڈا میں رحمت شیرینگ کے نام سے دیکھے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو ہمیں اسی کا ہی بیکری وغیرہ ہوتی تھی آہ کراچی میں تو وہاں سے ہم کیک وغیرہ بیکری آئیٹمز لیتے تھے تو ایزا فاج ہے رہا اور گروسی آپ کو پتہ ہے انفلیشن کے وجہ سے جو نا کتنا ریٹ جو نا وہ ہائی ہوتا ہے لیکن ہم نے جو نا وہ کہنا میں ویکلی ہم کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو نا ویکلی ہمارا گروسی وغیرہ چل جاتا ہے زیادہ تار تو یہاں پہ بچوں کے لیے جو نا ہم نے جیلی لی ہے گمی رش جو جیلی ہوتی بچوں کو کبھی کبھی جو نا وہ سکول لے جاتے ہیں یا کبھی ان کو سنیکس میں تھوڑا سا دے دیتی ہوں تو بچوں کے لیمن وغیرہ لی ہیں پھر یہاں پہ سٹرابریز لی ہیں بچوں کو سٹرابریز بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے جو نا ہم نے تھری ڈبوے جو نا وہ ہم نے سری باکس جو نا سٹرابری کے والی ہی یہاں پہ چاکری بھی ہے ساتھ میں تاکہ بچوں کے جانا تھوڑا بہت سنیکس وغیرہ ہمیں دے سکو موسیقی 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 ہے تو بس اس کو میں جلی سے جو نہ ان کو سنبھالو اپنی اپنی جگہ پہ جہاں پہ جہاں سے یہ اپنی چیزیں بلانگ کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم یہ کھانا کھائیں گے کیونکہ آج تو وہ بہت تھک گئی تھی تو اس لئے جس دن گروسری ہو اس دن کوکنگ نہیں ہوتی تو جہنا بھار سے ہی لے لیتے ہیں تو وہی پھر ہم آج کی دن جہنا وہ ہم کھاتے جس دن ہم نے گروسی کرنی ہوتی ہے تو یہ وہی چاکلیٹ کوکی ہے جو آپ کو پہلے میں نے دکھائی تھی تو بچوں سے جہنا وہ صبر نہیں ہو انہوں نے کہا اس کو کھولیں تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اس کو کھولتے ہیں کھاتے ہیں میں بھی ساتھ میں جہنا تو ایسا ٹیسٹ کر لوں گی تو بچے جہاں پہ سوپر ایکسائٹیٹ ہیں کہ وہ اس کو کھولیں تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میں کھولتی ہوں اور پھر شیئر کرتی ہو تو امید ہے آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا فرنز اور فیملیز کے ساتھ اور پھر ملیں گے ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ اپنے کے لئے ٹیک کیا رہن اللہ حافظ موسیقی